اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی چوکلیٹی نٹس ٹی کےک ویڈ سٹرابری فلیور تو کیک جو ہے سپنج تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گی کیونکہ ہر دفعہ میں نے آپ کے ویڈیو میں بتایا ہے آج میں صرف آپ کو اسمبلنگ بتاؤں گی کہ آپ اس کو کس طرح اسمبل کر سکتے ہیں اور یہاں میں نے رکھیویں ہیں جیمز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک کے ساتھ جو ہے نا وہ میں جیم کا سیرپ تیار کروں گی جیم کا سیرپ تیار کر کے اس سے کیک کو سوک کریں گے سوک کرنے کے بعد جو ہے نٹس ایٹ کریں گے اور آپ دیکھتے جائیں میں کیسے کرتی ہوں تو پہلے جو ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پر یہ مکس فروٹ جیم ہے کسی بھی برینڈ کا کسی بھی کمپنی کا جو آپ کو پسند ہو لیں اس کو اچھے سے میش کر کے اس میں تھوڑا سا جو ہے نا پانی ڈال کے اس کو لیکویڈ بنا لیں جیسے میں نے لیکویڈ بنایا ہے تو میں نے یہ نیشنل کی مکس فروٹ جیم یوز کی ہے بہت مزے کی ہوتی ہے ٹیسٹی ہوتی ہے جو ٹیسٹ آپ کو پسند آئے آپ وہی یوز کریں تو یہاں برش سے میں اس کیک کے سپنچ کے اوپر میں اپلائے کر دوں گی کیک میں نے کٹ نہیں کیے میں نے تقریباً پانچ انچ چار انچ کے ٹین جو ہے تین ان میں میں نے تین الہد الہدہ چھوٹے چھوٹے ٹینز میں میں نے کیک بیک کیے تھے اور یہ ایگلیس کیک ہیں میں نے ایگلیس کیک کی آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی ہے جو میں پانی کے ساتھ اور دودھ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بنا کر تو بیک کرتی ہوں تو جن لوگوں کو انڈوں کی سمیل آتی ہے ان کے لیے یہ ایگلیس کیک ہے کہ وہ اس کو ٹرائی کریں یہ بھی بہت اچھا اور سپنجی بنتا ہے تو یہاں ہم کیک کو اچھے سے سوک کریں گے یہ جو جیم والا پانی ہے اس کے ساتھ اس سے فلیور بہت اچھا آئے گا اور اب میں اس کے اوپر تھوڑی سی فلنگ کروں گی یہ سٹرابری جیم کرش ہے پڑا یہ سٹرابری کا کرش ہے پڑا تو اس کو اچھے سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ لوز کر کے کیونکہ سٹک پیک ہوتی ہے اس کی اس کو تھوڑا سا لوز کر کے اس کی ایک لیئر ہمیں یہاں پر دوں گی یقین جانئے بہت ٹیسٹی بہت مزے کا بنتا ہے آپ ایک دفعہ میرے کہنے پر اس طرح ٹی کیک بنا کر کھائیں اور بچوں کو کھلائیں آپ کو لازمی بہت پسند آئے گا کیونکہ ہم نے یہاں میٹھا یوز کیا ہے زیادہ تو آپ نے جبکہ بیٹر آپ بنائیں گے وہاں پر وہ جو آپ میٹھا ڈالیں گے وہ دھیان سے ڈالنا ہے کہ بہت زیادہ اور جو ہے نا وہ میٹھا نہ ہو جائے تو یہاں یہ میں نے نٹس میں یہاں پر کرش کی ہوئے ہیں پیستے بادام کاجو اور جو آپ کو پسند ہو موپھلیاں ڈالنا چاہیں جو جو آپ کو میوہ پسند ہے وہ نٹس آپ کو کٹ کر کے وہ اوپر ڈالیں پھر دوبارہ سے اس کو دوبارہ ہم سوک کریں گے ہلکا ہلکا سا اور یہ تھوڑا سا نا تھک ہے لیکوڈ جو ہے نا بہت زیادہ رنی لیکوڈ نہیں ہے تھوڑا سا تھک تھک سا ہے تھوڑا سا بس ہلکا سا ہم نے مائسٹ کرنا ہے اس کو اپلائے کرنا ہے پھر سے نٹس ڈالنے ہیں اور پھر سے ہم سیکنڈ تھرڈ لیئر اوپر رکھ دیں گے اسی طرح ہم اس کو روپیٹ کرتے جائیں گے پروسس تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح کر رہی ہوں یقین جانئے ٹیسٹ میں بہت اچھا تھا بہت مزے کا تھا جھٹ پٹ بن جانے والا ہے اور چائے کے ساتھ ویڈاؤٹ کریم کھانے کے لیے بہت ٹیسٹی ہے اور جو چوکلیٹ لور ہیں وہ ٹی کے ایک سیمپل بھی نہیں کھا سکتے جیسے میرے بچی اکثر نہیں کھاتے تو اس لیے پھر اس کے اوپر میں نے اس کو گارنش کیا ہے چوکلیٹ سیرپ کے ساتھ میں نے تو یہاں چوکلیٹ گناش بنائی ہے اس کا طریقہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے تو اگر آپ وہ بنانا چاہیں وہ بنا لیں اگر آپ چوکلیٹ گناش نہیں بنانا چاہتے سیمپلی چوکلیٹ ملٹ کر کے وہ بھی پور کر سکتے ہیں اگر وہ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ چوکلیٹ سیرپ لے لیں وہ بھی آپ اس کے اوپر ڈریزل کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے جس طرح آپ چاہیں اس کو ڈیکوریٹ کریں چوکلیٹ کا فلیور دینا چاہیں تو اس کو چوکلیٹی فلیور دیں سیمپل کھانا چاہیں تو سیمپل کھائیں جس طرح آپ کی اپنی چوائس ہے جس طرح آپ کو پسند آئے لیکن آپ اس طرح سے بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزا آنے والا ہے تو یہاں جی اب یہ میں نے تھرڈ لیئر بھی رکھ دی ہے اور اب ہم اس کو بھی اسی طرح سیٹ کریں گے اس کو بھی اسی طرح جو ہے ہم گارنش کریں گے اور یہاں پر میں اب کروں گی چوکلیٹ گناش جو ہے وہ اس کو جو ہے بناوں گی چوکلیٹ گناش میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے جیسے کہ چوکلیٹ کو آپ تھوڑا سا ایک دو ٹیبل سپون ڈارک چوکلیٹ لیں یا چوکلیٹ کمپاؤنڈ لے لیں ڈارک والی ملک والی لیں جو آپ کو پسند ہو فلیور نا آپ اس کو جو ہے ہلکا سا جو ہے نا ایک دو ٹیبل سپون دودھ کے ڈال کے یا ویپنگ کریم کے ڈال کر آپ اس میں اس کو 30 سیکنڈ کے لیے اون میں چلا لیں یا ڈبل بائلر میں گرم پانی کے اوپر رکھ کر اس طرح آپ ملٹ کر لیں تو جس بھی طرح آپ کو سوٹ لگے آپ اس کو اچھے سے ساس کو تیار کریں چوکلیٹ ساس کو اور پھر آپ اس کو اس کے اوپر ڈریزل کریں اور اس کو رکھ دیں اور تھوڑا سا تھوڑا تھنڈا ہو جائے اس کو پور کریں اور اب اس کو تیار کر دیں بس اتنی سی بات ہے تو اسی طرح بس ہم یہ لیئر بھی تیار کر لیں گے اور اس کو بھی اچھے سے گریس کروں گی میں اپنے اس جیم کے جو ہم نے فلیور اس کا جو تیار کیا ہے اس کو اچھے سے گریس کریں گے اس کو بھی اچھے سے گریس کر کے اور پھر اب یہاں اس کے اوپر میں ڈالوں گی جی چوکلیٹ چوکلیٹی فلیور اور اچھے سے آگے پیچھے سے ہم نے برش کو گھما کے سائیڈوں کو بھی کور کرنا ہے تاکہ وہاں بھی اچھے سے ٹیسٹ جو ہے انہینس ہو جائے اس میں بھی اچھے سے فلیور آ جائے تاکہ ہر طرف ہمارا اچھے سے ایک ہی جیسا فلیور بن جائے تو بس اسی طرح ہم سارا اچھے سے کوٹ کر لیں گے آپ بھی اچھے سے ساری سائیڈوں سے کوٹ کر لیں اور پھر اس کو یہ جو میرے پاس لیکویڈ ہے بچا ہوا یہ میں سارا اچھے سے اس کو کوٹ کر دوں گی یہ سارا اچھے سے کوٹ ہو جائے گا اور ہمارا جو ہے نا یہ کیک رڈی ہو جائے گا اب میرے پاس یہاں پر بیکنگ ساری بیکنگ ٹری کہہ رہی ہوں میرے پاس یہاں پر جو ہے نا وہ نہیں تھا رولنگ ڈش نہیں تھی میرے پاس تو میں نے اسی میٹ کے اوپر رکھ کر کہ یہ میٹ بھی جو ہے نا میرے بیکنگ میں اکثر میں اس کو یوز کرتی ہوں تو یہاں یہ میں نے اب چوکلیٹ پور کرنے لگی ہوں یہاں دیکھئے یہ آہستہ سے میں اس کو آرام سے چوکلیٹ اس کے اوپر ڈالوں گی تھوڑی میری جو ہے نا میں نے جو یہ گناش بنائی ہے تھوڑی سی رنی ہو گئی تھی اگر آپ چاہیں میں نے تو رنی اس لیے رکھی ہے کیونکہ میرے یہ تین لیئر میں ہے تو تاکہ سب تک اچھے سے پہن جائے سب پہ اچھے سے ہو جائے اور جو چوکلیٹ ہماری نیچے گرے گی نا جو گناش ہماری نیچے گرے گی وہ بھی ویسٹ نہیں ہوگی آپ اس کو بھی بعد میں اکٹھا کر کے سیو کر سکتے ہیں اس کو دوبارہ بھی سیو کر کے یوز میں لایا جا سکتا ہے تو اسی طرح یہ ساری اچھے سے ہم نے پور کر دینی ہے آپ دیکھیں کہ اس طرح میں کر رہی ہوں اسی طرح آپ بھی ساری اچھے سے پور کریں اور یہ جو نیچے گری ہے اس کو بھی اٹھا کر سائیڈوں پر اس کو بھی اچھے سے لگا دوں گی اور پھر میں اس کو دکھاتی ہوں آپ کو اس کی فائنل لک کہ دیکھئے یہ کیسے بنا اور کس طرح سے اس کی لک آتی ہے تو بس ہم نے خیال یہی رکھنا ہے کیونکہ میں اس شیٹ پر کر رہی ہوں تو یہاں سے یہ دیکھئے یہ بھی جو میں یہاں سے جو ایکسٹرا گری ہے اس کو نکال رہی ہوں اور یہ ہماری ویسٹ نہیں ہوگی اس کو بھی ہم سیو کریں گے پھر کسی نیکسٹ ریسیپی میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو بس اب اس کو جو ہے یہاں سے میں تھوڑی دیر اس کو سیٹ کروں گی یہاں سے یہ سیٹ ہو جائے گا اس کو میں ٹرانسفر کر دوں گی پلیٹ میں اور اس کو اچھے سے پلیٹ میں یہ ٹرانسفر ہو جائے گا اور جی بس تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکھئے گا اور پھر اس کو جو ہے اپنا سیٹ کر کے انجوائی کیجئے گا دیکھئے میں نے اب اس کو کس طرح سے سارا چوکلیٹ جو نیچے والی تھی وہ میں نے وہاں سے اس کو یہ ساتھ میں آپ کو نظر آ رہا ہے بچے چوکلیٹ اٹھا کے ہاتھوں سے اس کو دیکھے چھوٹا بیٹا میرا اٹھا اٹھا کے چوکلیٹ کو انجوائی کر رہے ہیں گناش کو چکھ رہا ہے تو جہاں جی میں اس کے اوپر کر رہی ہوں گارنیشنگ گارنیشنگ آپ اپنے اکورڈنگ مکس کر کے کیجئے یا جیسے میں پورشن میں ایک سائٹ پہ میں نے بادام ڈالے ہیں ایک سائٹ پہ میں پستے ڈال رہی ہوں اور ایک سائٹ پہ میں جو ہے کاجو ڈال دوں گی میں نے تین پورشن کیے آپ چاہیں مکس کر کے اس کو سیٹ کریں گارنیش کریں اور اس کو انجوائے کریں کیونکہ ہم کچن کوئینز اپنی مرزی کی جو ہے نا بوس ہیں اپنے کچن کی جس طرح ہمارا دل چاہے ہم اس کو سیٹ کریں اور انجوائے کریں اور کھائیں اور سب کو کھلائیں سب کی دعائیں سمیٹیں سب کو جو ہے نا اپنے اچھے اچھے کھانے کھلا کر اچھی اچھی بیکنگ کر کے سب کے دل جیت لیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ